ایک عجیب و غریب ماحول ہے یہ پودھ ملک میں اور بلکل گزشتہ پانی سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک صرف یہی بات ہے کہ پچیس کروڑ عمام جو ہیں یہ بلکل رول گئے ہیں گزشتہ پانی سالوں میں اور بلکل یہ جس طرح تمام جماعتوں نے تقریباً اس ملک پر گزشتہ پانی سالوں میں حکومت کی ہے مگر یہ بڑی بجوختی ہے کہ یہ چھتر سالوں کے بعد عام آدمی جو ہے دو وقت کی روٹی بجلی کے بیرل اور اس کے اندر ہی الجا ہوا ہے تو بہرحال اس محول میں ہم ادھر پریس کلاب میں یہ چھتر ماہ جشنِ ازادی اللہ کرے کہ یہ ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اللہ کوئی مہدہ دکھائے اور یہ چھ ساتھ آٹھ مینے کا یہ جو بیچ میں وقفہ ابھی یہ کہتے ہیں نا مقتصر وقفہ تو اس وقفے میں بڑی تو کوات ہیں بڑی ارموربے کی ڈالت کی سرمایہ کاری اور بڑے یہ گو کشکن ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ مگر ہمیشہ نتیجہ الٹی نکلا ہے تو بارہ لاج ہم نے اس عظم کے ساتھ تو یہ بلا تخیر جشنِ ازادی سمینار ذرا تخیر ہوئی ہے تمام مدد میں مانو کی آمد کی وجہ تھے تو اس سمینار کی صدارت چکوال چیمبر آف کامرت کے بانی قاضی محمد اکبر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی زلہ چکوال کے صدر راجہ رضوان ڈنڈوت میں مانے قطوثی ہیں میں دونوں ہمائی دین کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری عزت افضائی کے لیے آئے یہاں دے شریف لائے ہیں تو سٹیج پر پیر عبدالشکور نقشمندی مادو فالم دین موجود ہیں جناب عبداللہ نصار کی سماجی اور دینی خدمات وہ بھی سٹیج پر موجود ہیں علی قربان پیپلز پارٹی کی بھی اکیس کے امیدوار وہ بھی سٹیج پر موجود ہیں تو طریقہ خدا میں اہل سنت کے ترجمان اور علماء جناب فضو بیدری بھی سٹیج پر موجود ہیں تو میں بلا تخیر سیکٹری جنرل پریس کلاب دل فکار میر صاحب پر گزارش کروں گا کہ وہ بقیدہ تلافذ کلام پاک اور سارا اس سمنار کی کاروائی کو آگے بنائیں جناب دل فکار میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چیرمین صاحب چکوال پریس کلاب میں آنے والے تمام عزت مہمانوں کو میں خوش حمدید کہتا ہوں آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں چودہ آگست انتہائی اہم دن تاریخی حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو چکوال پریس کلاب جس نے ہمیشہ اپنی قومی ذمہ داریاں نبھائی ہیں شہدہ کے دن ہو یا کوئی اور اہم قومی وہ دن ہو تو چکوال پریس کلاب میں ضرور تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں یہ کریڈٹ چکوال پریس کلاب کو جاتا ہے وہیں جو جے سیمن مول ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب سے وہ آئے ہیں تو یہ تقریبات آسان ہو چکی ہیں اور چودہ آگست کے حوالے سے انہوں نے ہی پہلے دن ذلہ چکوال میں تقریبات کا آغاز کیا اور آج یہ نکتہ اروج ہے مختلف شہر کے مختلف جگہوں پر تقریبات ہو رہی ہیں تو چکوال پریس کلاب میں جے سیمن مول کے تامن سے اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں سٹیج پر جتنے محضرز مہمان بیٹھے ہیں حال میں موجود تمام شرقاء کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور تقریب کا باقاہدہ آغاز کرتے ہیں طلاوت کلام پاک سے میں سینئر صاحب فی شفقد یدانی صاحب سے ملتمیس و تشریف لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد صدق اللہ العظیم جزاکر اللہ شفقت یدانی صاحب خلاوت کلام پاک کر رہے تھے اور اس سے بقاہدہ تقریب کا آغاز ہو چکا ہے اب میں درخواست کروں گا معروف ناط خان ندیم صاحب سے وہ تشریف لائیں اور ناط رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمامی عباب اکتفہ دروشی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا میسال تیری جواب تیرا کوسر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے ہے دونوں جگہ یارا ہے دونوں ہے دونوں جگہ یارا جانگیر محمد دین نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا میسال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے تُو شاہِ خوبا تُو لگ دیں ایک سوڑا تُو لگ دیں دو جا فیر بھی تُو م آیا ایک سوڑا تُو لگ دیں ایک سوڑا تو لگتے دو جا فیرے بھی تو مائیہ اوہ کیڑا سوڑا ماہیے کیڑا سوڑا ماہیے نالے سوڑے دکھ وندے داں نالے ارے شاندار آئیے نالے سوڑے دکھ وندے داں نالے سوڑے دکھ وندے داں نالے ارے شاندار آئیے مل لیندن یوسف نوں خود آپ تبک جان دی اکھیان دی بسک لیندی تھنڈ سینچ پہ جان دی تک لیندی زلہ خاجے تک لیندی تک لیندی زلہ خاجے تصویر محمد دی تو شائع خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ندیم صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ آج ایسا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ چکوال پریس کلب میں یہ جشنِ آزادی سمینار کے نقاط کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان دنوں کو یاد کیا جائے ان قربانیوں کو یاد کیا جائے ان بزرگوں کو یاد کیا جائے کہ جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے بے تہاشا قربانیاں دیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ وطن کو رات و رات بن گیا اس کے لیے کوئی بڑی جدوجہد نہیں کی گئے نہ صرف اس کے قیام کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی گئی بلکہ ایک روڈ میپ بھی دیا گیا آنے والی نسلوں کے لیے یہ الگ معاملہ ہے کہ ہم اس سبق کو بھلا بیٹھے ہیں زیادہ خطبات چاہے وہ علامہ صاحب کے ہوں چاہے قائدِ عظم محمد علی جناہ کے ہوں ان کی تقاریر ہوں اس کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ صرف اپنے فلیگ میں چھپا ہوا ایک پیغام ہی دیکھ لیں تو وہ پورا ایک جسا میں گزارش کر رہا ہوں روڈ میپ ہے آپ اپنے فلیگ کو دیکھیں سبز نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مملکتِ خدادات پر اسلام کا غلپہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلامی کا غلپہ ہونا ہے بلکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سفید رنگ بھی ساتھ لگایا گیا ہے کہ یہاں اقلیتیں بھی محفوظ ہوں گی اپنی عبادات اپنے انداز سے وہ جاری رکھ سکے گی ساتھ آپ کو ایک چاند نظر آتا ہے چاند ترقی کی علامت ہے اور اسی لیے اسے جھنڈے پر جگہ دی گئی ہے یعنی ایک ترقی پسند پاکستان ہوگا پھر ایک تارہ ہے تارہ کا مطلب یہ ہے کہ علم و ہنر یہ بھی اس ملک میں اس کو رائج کیا جائے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تین چاروں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں اس پر 50% بھی عمل درامت ہو جائے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائے لیکن ہم جھنڈے کو لہرہ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں مطلب نہیں بتا جس طرح کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں بتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہیں لیکن نماز کا مطلب ہمیں نہیں بتا بلکل اسی طرح نہ ہمیں تحریک پاکستان کا مطلب بتا ہے نہ اپنے فلیک کا مطلب بتا ہے اور نہ ہم ان قربانیوں کو یاد کر پا رہے ہیں تو یہ کم سے کم سال میں ایک دن چودہ اگست کی شکل میں ہمارے سامنے وہ آ جاتا ہے جس میں چند لمحے ہم نکال کے کم سے کم وہ قربانیوں کو بھی یاد کریں کچھ نئی باتیں سیکھیں ایک دوسرے سے شیئر کریں آج ماشاءاللہ سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہترین تقریر کرنے والے ہیں بہترین اپنی بات کہنے والے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جو حال میں موجود لوگ ہیں وہ بہترین سننے والے ہیں تو آج کا یہ سمینار انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے آگے بڑے گا آج مختصری جو تقریر ہوں گی لمبا چوڑا خطاب کسی کا نہیں ہے مختصری بات ہوگی لیکن جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ پر اثر ہوگی اور پر اثر گفتگو کی بات آئی ہے تمہارے پاس صفیر دین صفی صاحب موجود ہیں معروف شائر ہیں جنللسٹ ہیں میں ان سے ملتمیسوں تشریف لائیں اور وطن کے لیے جو ان کے پاس الفاظ آج صبح ہی اترے ہیں کاجین شراکہ کی نظر کر بہت شکریہ جی ساہب صدر کی اجازت سے میرے دوست کینیڈا میں ہوتے ہیں تو منور عزیز صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ سے شرع کمال کیا ہوگی کسی بھی لفظ سے شرع کمال کیا ہوگی وطن وطن ہے وطن کی مثال کیا ہوگی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے نے بہت کچھ لکھا اور شیری صورت میں بہت کچھ ڈالا مختصر سے دو چار اشار کہ اپنے دیس کی آن بنے ہم ایک دل اور ایک جان بنے ہم اپنے دل دیس کی آن بنے ہم ایک دل اور ایک جان بنے ہم اس کی خاطر مر مٹ جائے اپنے وطن کی شان بنے ہم اور دیکھ کے دشمن بھی ڈر جائے نوجوانوں کے لیے کہ دیکھ کے دشمن بھی ڈر جائے ایسے شیر جوان بنے ہم اپنی صفی بس ہے یہ کوشش اپنی صفی بس ہے یہ کوشش روح پاکستان بنے اور ایک نظم کے چند اشار زیادہ وقت میں نہیں لوں گا چونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے اے خدا تو میرے وطن کو سلامت رکھنا اے خدا تو میرے وطن کو سلامت رکھنا اس پر اپنا کرم تو اپنی انایت رکھنا پرچہ موچا تو صدا پاک وطن کا رکھنا تازہ ہر ہنچا و گل میرے چمن کا رکھنا پرچہ موچا تو صدا پاک وطن کا رکھنا تازہ ہر ہنچا و گل میرے چمن کا رکھنا پھیلتے جائیں ہر ایک سمت اجالے اس کے اس کی حرمت پر ہو قربان جایالے اس کے ذرے بنے خرشید تو مٹی سونا جگ مگاتا رہے میرے دیس کا گونا گونا اس کے ذرے بنے خرشید تو مٹی سونا جگ مگاتا رہے میرے دیس کا گونا گونا متحد ہو کے رہے عظم کے سانچے میں ڈھلے متحد ہو کے رہے عظم کے ساچے میں ڈھلے ہم صفی قائد عظم کے اصولوں پہ چلے بہت شکریہ ماشاءاللہ جی آج جشنی آزادی ہے اور آپ ایک آزاد محول میں بیٹھے ہیں تو پتہ لگے کہ جاگ رہے ہیں اس لیے ایک دو نارے لگا دیتے ہیں پاکستان پاکستان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مختصری رکھیں گے اس سمینار کو اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہر تقریر کے بعد میری تقریر رونی ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے اسی ہے اس لیے میں آج اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہوئے اس تقریب کو آگے بڑھاؤں گا میں سب سے پہلے گزارش کروں گا مرکزی مسلم لیگ کے رہنما جناب عبداللہ نصار صاحب سے وہ تشریف لائیں اور تحریک پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا ادار کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عبداللہ والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ پاکستان اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور خصوصاً برے صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا بہت بڑا حسان ہے یہ پاک وطن ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ وعدہ کر کے لیا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین لینا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کی حصولوں پر عمل کر سکیں اور یہی وہ بنیادی نظریہ تھا جس کو قائد عظم حمد علی جناع اور دوسرے زومائے امت نے اس وقت برے صغیر کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ بنیادی نظریہ ہے اس لا الہ الا اللہ نے برے صغیر کے تمام مسلمانوں کو خان کی زبانیں الگ الگ تھی ان کے صوبے الگ الگ تھے ان کی تہذیبیں آپس میں نہیں ملتی تھی لیکن چونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک تھا اس کلمے نے برے صغیر کے کونے کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کو ایک مٹھی بنا دی اور یہ وہ قوت بنی جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز حاصل کی ہے یہ پاکستان صرف سڑکوں بنانے کے لیے اچھے علاج موالجے کے لیے اچھی سہولتیں دنیا کی حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اس کی بنیادوں میں اور اس کے حاصل کرنے میں جو بنیادی نظریہ تھا وہ اسلام اور ایمان کا تھا اور اسی نظریہ کی خاطر اس لیے کہ دنیا کے اندر جان و مال کی خربانی دینے والے لوگ اگر اس کائنات میں موجود ہیں تو وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد اللہ پر جانے بھی نشاور کیے اپنا سب کچھ نشاور کیے یہی وجہ تھی کہ لاکھوں مسلمان برے صغیر پاک و ہند کے اندر بسنے والے اس کلمے کی خاطر وہ اپنا گھر بار اپنے کمبے قبیلے اپنی زمینیں جائدہ دے اپنے کاروبار حویلیاں چھوڑ کر اس خطہ زمین کے اندر تشریف لائے اور پاکستان کے اندر داخل ہوتے یہ زمین پر سر بسجود ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک وطن میں نہیں ہم مسجد میں آگئے لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس نظریہ کے ساتھ وفا نہیں کی اور دشمنہ نے ہمارے اسی اسی نظریہ پر ذکر پہنچائی ہے اس کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور انیس سو اکتر کے اندر جب ہم نے اس نظریہ سے اختلاف کی ہے انحراف کی ہے اس کی سزا میں یہ ملی ہے کہ یہ وطن عزیز دو عصوں میں تقسیم ہوا وگر نہ بنگال کے اندر نواب وقار الملک انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی بنیاد وہاں بنگال میں رکھتے ہیں لیکن آج وہی بنگالی انیس سو اکتر میں ہم سے علیہ دا ہوئے وہاں اس وقت بنیاد کیا تھی اور انیس سو اکتر کے اندر بنیاد اپنی اپنی زبانیں اپنے اپنے صوبے اور اپنے اپنے علاقے تھے ان تاثبات نے امت کو اور امت مسلمہ کو اور خصوص پاکستانیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دی ہے آج یہ نظریہ کمزور ہے آج ہم سبائیت کے جگڑے لڑ رہے ہیں آج ہم زبان کے جگڑے لڑ رہے ہیں آج ہم فرقوں کے اندر تقسیم ہیں آج یہ جو علمیہ ہمارے سامنے درپیش ہے جن مسائل کے اندر ہم گونہ گونہ مسائل میں ہم گھرے ہوئے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان سے انحراف کر چکے ہیں ایک ہی واحد چیز ہے جو ہم کو جوڑنے والی ہے روح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج اس امت کو اور خصوصاً پاکستان کے اندر بسنے والے ایک ایک مسلمان کو اگر ضرورت ہے تو ہوئی ہے کہ ہم سب اپنے تمام تر اپنے اختلافات صوبائیت کے جھگڑے لسانیت کے جھگڑے اپنے اپنے سلسلے چھوڑ کر کلمہ ایمان پر کلمہ اسلام پر نظریہ اسلام پر نظریہ پاکستان پر اکٹے ہو اور وہ نظریہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج چودہ اگست ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ چودہ اگست صرف ایک ازادی کا دن نہیں ہے یہ ایک اہد کا دن ہے یہ اپنے اس اہد کو دورانے کا دن ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا لاکھوں مسلمان عورتوں کی عصمتوں کی جو ہے وہ انعلامی ہوئی کتنی ہماری بیٹیاں راستہ میں آتے ہوئے سکھوں نے ہندو نے اغواہ کی ہم وہ سبب بول گئے آج جس بندے کو آپ پاکستان کا یہ علمیہ ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کے گنگ آتا ہے لیکن جیسے ہی اقتدار اور ان کے یہ مفادات ختم ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے وہی لوگ اس پاکستان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آج چہتروہ یوم پاکستان آپ پورے پاکستان کے اندر خیبر پختنخواہ میں بلوچستان میں آپ جا کر وہاں داست ہو دیکھئے لوگ بلیک بلیک جھنڈے یوم سیاہ یہ کیا کنسیپٹ ہے اس میں پاکستان کا کیا قصور تھا اس میں یوم پاکستان کا کیا قصور تھا قصور ہمارا ہے غلطیاں ہماری ہیں ہم نے اپنی غلطیوں کی سزا اس وطن عزیز پاکستان کو دینا شروع کرتی نہیں میرے محترم بھائیو آپ دیکھیں اللہ کی قسم اس طرف ایک طرف یہ سوچ ہے اور ایک طرف دوسری سوچ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں دو ہزار سے لے کر آج دو ہزار تئیس ہے ان تئیس سالوں میں حافظ صحیح صاحب پحمد سرا سے لیں کیا جرم ہے ان کا کشمیریوں کے باز بلند کرتے ہیں پاکستان کے دفاع کی بات کرتے ہیں پاکستان کے پانیوں کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی جو دہشتگردی ہے وہ پانی کی صورت میں ہو کہ آج وہ ہمارے دیم ہمارے دریاؤں کا پانی روک کر سینکروں ڈیم بنا کر پاکستان کو بنجر بنانے پر تولہ ہوا ہے اگر حافظ صحیح نے پاکستان میں پانی کی آواز بلند کی ہے کشمیر کی آواز بلند کی ہے پاکستان کے اندر ہندوستان کی مداخلت کی بات کی ہے آج اس جرم میں بینل اقوامی پریشر پر آج وہ بندہ تئیس سال سے پبندے سراسل ہے لیکن اس کی جماعت نے پورے پاکستان میں کوئی ایک گاؤں ایسا بتلائیں کوئی ایک گلی ایسی بتلائیں جہاں پر اس جماعت کی کسی ایک فرد نے پاکستان کے خلاف پاکستان کے نظریہ کے خلاف پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی ایک لفظ نکالا ہو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جانے تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن یہ وطن لا علیہ اللہ پر بنایا ہے یہ اسلام کی جاہیر ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہیر ہے اس وطن کو قیامت تک قائم رہنا ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس وطن کو بڑی عزتوں سے نوازے گا ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں ہم لا علیہ اللہ پر اکٹھے ہوں آج اگر اس پاکستان کی بقا اور سلامتی ہم چاہتے ہیں وہی نظریہ ہے جس نظریہ پر بنایا تھا آج اسی نظریہ پر اس پاکستان کی بقا ہے نظریہ پاکستان ہی بقا پاکستان ہے لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ میری اور آپ کی جان ہے یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اکٹھا کرتی ہے اللہ کرے ہم اس نظریہ کو سمجھ لیں ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں ہم فرقہ فرقہ نہ ہوں ہم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں ہم ایک امت بن کر ایک ملت بن کر اس پاکستان کو جس کو اللہ نے ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس پاکستان کو سوریہ کی بلندیوں پر لے کر جائیں ترقی کی بلندیوں پر لے کر جائیں انشاءاللہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک شاندار پاکستان دے سکتے ہیں شرط یہی ہے کہ آئیں ہم تمام تر تاثبات کو ختم کر کے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پر اکٹھے ہو جائیں ملت کا مفاد قوم کا مفاد ایمان کا مفاد اسلام کا مفاد یہی ہماری ترجیح ہونی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ بہت خود عبداللہ نصار صاحب تاریخی حوالوں سے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور جو ان کا خاص طور پر اسلامی نقطہ تھا تو زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کا جو خطاب ہے اپریل انیس سو اٹھالی اسلامیہ کالج پشاور میں جس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ یہ خطہ حاصل ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اسلامی اصولوں اور روایات کے مطابق زندگی گزار دیں تو بانیان پاکستان نے تو بالکل ایک ڈائریکٹ لائن دے دی تھی یہ اس کے بعد ہمیں ڈی ٹریک کیا گیا مختلف شور شرابیں اٹھے مختلف چیزیں اٹھی جنہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو بڑا متاثر کیا ہے اور اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے کیونکہ قیام پاکستان کی تحریک تو کامیاب ہو چکی ہے اب اصل منزل استحقام پاکستان ہے اس تحریک کو اگر کامیاب کرنا ہے تو ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور اس سلزلے میں جتنے بھی یہ جو لیجنڈز ہیں یہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے یہ جو علماء اکرام ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ سب پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس مشن میں اس مشن کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان پیپس پارٹی ہلکہ پیپی اکیس سے امیدوار ہیں آئیان کچھ سیاست تو نہیں ہو رہی لیکن سیاست اس ملک میں ہی رہ کے ہونی ہے تو میں علی قربان شاہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم السلام علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد مبارک میرے نایتی قبل اعترام میمانِ گرامی میرے دوستوں میرے بزرگوں اسلام علیکم آج پاکستان کا چھترمہ یوم ازادی نایتی پر جو اس طریقے سے پورے ملک میں منایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہمارے ملک میں کلمہ حق کو لاغو کرنا تھا اور اپنے جتنے ہمارے ملک کے مسلمان ہیں انہیں ایک ایسا ملک اسلامی عاشرہ دینا تھا جس میں وہ اپنی عبادات اپنے طور طریقے ازادی ساتھ حاصل کر سکیں چنانچہ اس سلسلے میں یہ تقریباً انیس سو سنتالیس سے ایک صدی پہلے سے مسلمانوں نے وہ تحریک شروع کی ہوئی جس میں جس کے بانی جناب کا اجازم محمد علی جنا علامہ اقبال صاحب سرسید احمد خان صاحب انہوں نے اس تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو کسی دنیا پوری میں جب بھی کوئی تحریک کوئی بھی کسی قسم کی تحریک چلتی ہے تو اس کے لئے کو منشور ہونا چاہیے تو مسلمانوں کی اس تحریک کا منشور لا الہ الا محمد الرسول اللہ تھا یہ وہ ایک اجنڈا تھا جس نے سب مسلمانوں کو نہ صرف اکٹھا کیا بلکہ انہیں اپنی جانوں کی مالوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے سے بلکل بھی نہیں کتر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج کا دن مجسر کیا یہ ہم سب کے لئے باعث مسررت اور خوشگوار دن ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے پیچھے جتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے ہمارے بھائیوں نے ہمارے دوستوں نے دی حتیٰ کہ ہماری ماں و بینوں نے دی ان کی ان قربانیوں کے وجہ سے آج پاکستان مارز وجود میں ہمارے ہر گاؤں ہر علاقے میں ایسے بزرگ موجود ہوں گے جنہوں نے انیس سو سنتالیس کی وہ ازادی کے دن دیکھے ہو میری آپ سب سے یہ طرف آس ایک ان سے بیٹھیں ان سے ایک نشست کریں آپ کو بتائیں گے وہ کہ کیا مشکلات تھیں کیا وہ حالات تھے جن میں پاکستانیوں نے پاکستان تو بعد میں وجود میں آئے ان مسلمانوں نے کتنے جدوجہد کی اپنے گھر بار چھوڑے اپنی بیوی بچے حتیٰ کہ کہ کئیوں کی فیملیاں بھی وہا رہ گئے بیوی بچے بھی رہ گئے لیکن صرف انہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے تو وہ مائگریٹ کر کے پاکستان کی طرف آگئے پاکستان کی اس ازادی کو آج کچھ شرپسند سب اتاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کم اکل کم ظرف لوگوں کو ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے وہ مطلبی اور کچھ میں انہیں کہوں گا کہ ایک مقصود ایجنڈے کے لیے کام کر رہے ہیں اور غیر ملکیوں گاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی وہ بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ہمیں انہیں رہ راست پہ لانے کے لیے ان کی تربیت کرنی چاہیے انہیں غیر ملکوں کے اچکنڈوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے انہیں کچھ بھی نہیں سکتا کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی چودہ اگست جو میں ازادی کو جو میں سیاق طور پر منائیں گے یہ تو کوئی پاکستانی محببت وطن پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا لہٰذا میری آپ سب سے التماس ہے کہ آج ہی اہد کر لیں ہم ہمیشہ سیاستدانوں کو موردی الزام پھراتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں ٹوٹل میرے خیال میں دوزار کے لگ بگ سیاستدان ہوں گے جو پارلیمان کا حصہ ہیں اور ہماری آبادی چوبیس کروڑ سے زیادہ ہے ہم چوبیس کروڑ ان دوزار کی طرف تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی خود اپنے آپ کو نہیں دیکھا اپنے گریبان میں جان کے نہیں دیکھا اس ملک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کوئی ذراف کا کربار کر رہا ہے تو وہ اس میں کرپشن کر رہا ہے کوئی دودھ کا کربار کر رہا ہے اس میں کرپشن کر رہا ہے جس کی جہاں ہاتھ جلتا ہے وہ اس میں اپنا ہاتھ بالکل نہیں چھوڑتا میری افسف سے یہ درخواست ہے اس کو انگنیتی سے کروں گا اس میں کبھی کوئی خیانت نہیں کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل پاکستان کے پھلتے پھولتے پاکستان کی صورت نظر آئے گا آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ آباد بہت شکریہ شاہ صاحب ابھی جس طرح شاہ صاحب نے چند ایسے نادانوں کا ذکر کیا جو آج کنجوں میں سیاہ منا رہے ہیں خیر میری نظر سے تو نہیں گزرے لیکن بارحل جب سے یہ سوشل میڈیا ہے تو اس قسم کے نمونے ہمیں نظر آتے رہتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے پاکستان ان کو نوازتا رہے دیتا رہے وہ خوش ہیں لیکن کبھی انہیں پاکستان کو کچھ دینے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اسی قسم کی نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو پاکستان تو ہمیں الحمدللہ چھتر سالوں سے تحفظ بھی دے رہا ہے عزت دے رہا ہے مقام دے رہا ہے مرتبہ دے رہا ہے کچھ ہماری بھی تو ذمہ داریاں ہیں ہم نے بھی تو کچھ لوٹانا ہے پاکستان کو اگر مضبوط بدانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑے گی جس میں کچھ سیاسی بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس قسم کے مقامات ماضی میں بھی آئے آئندہ بھی آتے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان اپنی منزل کی جانب روان دبان رہے گا اب میں درخواست کروں گا ممتاز علم الدین جناب فاروق حیدری صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ادار کریں فاروق حیدری صاحب نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسول کریم ام آباد آج ہم سب لوگ یہاں پہ یومِ عزادی کی زدہ میں جمع ہیں اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہ ملکِ عزیز ہمیں عطا فرمایا اس کے لئے جہاں پہ ہمارے ابو اجداد نے علماء کرام نے اور دیگر لوگوں نے اس کے لئے قربانی دی ہے تب جا کر یہ ملک وجود میں آیا اور اس کی بنیاد جیسا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ اس میں ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے جس میں ایک ایسا نظام ہوگا جس کے اندر غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوگا تو اس مقصد کے لئے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا اور اسلامی نظام کیا ہے کہ جس طرح حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ بازار میں ایک آدمی پھیک مانگ رہا تھا تو آپ نے اسے کل اس کو آرڈر کیا کہ اس کو کل میرے دربار میں بھیجے نا جب وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم بھی کیوں مانگتے ہو تو اس نے کہا کہ جب تک میرے اندر صحت موجود تھی اس وقت تک میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا اپنے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا اب میرے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ میں اپنی محنت مزدوری کر سکوں اپنے کام کاج کر سکوں جس سے میں اپنا پیٹ پال سکوں تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا کہ اب تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں بیت المال سے وظیفہ ملے گا مہانہ جتنا تمہارا خرص ہے وہ بیت المال اٹھائے گا تو یہ کیا اسلامی نظام یہ ہے اور وہ اسلامی نظام ہم جو یورپ کی بات کرتے ہیں دیگر کنٹریز کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسا نظام ہے تو انہوں نے خلفہ راشدین کا جو نظام تھا وہ عدل و انصاف پر مبنی تھا انہوں نے اس نظام کو حاصل کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑا لیکن وہ نظام ایسا تھا جس کے اندر ہر آدمی کو برابری ملتی ہے اور جو جس اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہاں بات ہو رہی تھی کہ وہاں عقلیت اسلام نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ جو عقلیتیں ہیں ان کو دبا دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے بلکہ اسلامی نظام میں تو یہ ہے کہ جو بھی عقلیت ہے جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہبی آزادی اپنی عبادت اپنے عبادت خانوں کے اندر آزادی سے کر سکتا کبھی اسلام کی طرف سے سختی نہیں ہوئی تو ہمیں اس ملک میں بڑی قربانیاں دینی پڑی اور اب بھی ہم قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہر سال سال بھر میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے جو ہماری سردوں پر کھڑے ہیں اسی طرح اندرونے ملک ہمارے پولیس کے جوان دیگر فوسز کے جوان جو اس ملک کے لیے اپنی جان کو اتھیلی پر لیے ہوئے ہیں ان کی قربانی اور ان کی جدوجہد کی وجہ سے ہم لوگ پر امن ہیں اپنے گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں تو اس موقع پر ہم نے انہیں بھی یاد رکھنا ہے اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے چاہے وہ پاک فوج کے جوان ہوں پولیس کے جوان ہوں دیگر اداروں کے اور ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کسی فرد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے اگر اداروں کے ساتھ ہم اختلاف کریں گے ان کے خلاف اگر احتجاج یا کوئی ایسی پالیسی بنا لیں گے تو اس میں ملک کو بھی نقصان ہوگا ہمیں بھی نقصان ہوگا تو ہم نے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے ہم نے کسی ادارے کے خلاف کوئی کمپین نہیں کرنی بلکہ جو ملک کے لیے بہتر ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے اگر کسی فرد سے ہمیں شکوا ہو تو اس ایک فرد کو ہم نشانہ بنائیں تمام اداروں کو یا پوری فوج کو ہم نشانہ نہیں بنا سکتے اور اسی طرح جو گزشتہ ہمارے سال میں نو مئی کو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ ملک ہم نے بڑی قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور جب اس ملک میں اور ہمارا چکوال جو ظلہ ہے یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے یہاں پہ کتنے شہید ہیں پورے ملک کے شہدہ ایک طرف اور چکوال کے شہدہ ایک طرف ہے اور ہمیں شدید دکھ ہوا جب ان شہدہ کی یادگاروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں اور وہ بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اس ملک سے پیار کرنے والے ہیں لیکن ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو ملک کے خلاف جو بھی سازش کر رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں باجوڑ میں جو دہشتگردی ہوئی جو دماغہ ہوا اسلام قطعا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ملک میں کسی دوسرے بھائی کو قلمہ پڑھنے والے کو شہید کر دیں اور جو شہید کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو بھی ملک میں دہشتگردی کرے گا ظلم کرے گا اس کا اللہ کے ہاں بھی بھی بھیانک انجام ہے اور اس ملک میں جب وہ قانون کے گریفت میں آئے گا تو اس کے لئے بھی قانونی دائرہ کار موجود ہے تو اس لئے ہمیں یہاں آج کے دن جس طرح ہم نے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ناج گانے باجے یہ سارے ہم بجا رہے ہیں بلکہ ہمیں اس آزادی کے دن آج کے دن اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں نصیب فرمایا جس میں ہم آج سب موجود ہیں اپنی مرضی سے سوتے ہیں اپنی مرضی سے جاگتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے ان بھائیوں کے لئے اپنے ان اباؤ اجداد کے لئے اپنے ان علماء کے لئے جس طرح مولانا شبیر آمن عثمانی مولانا زفر آمن عثمانی رحمہ اللہ نے اس ملک کے پرچم لے رہے اور اس ملک کی آزادی کے لئے علماء نے اپنی جد جہد کی یہ سارے لوگ ملے تب جا کر یہ ملک حاصل ہوا تو ہم نے اپنی دعاوں میں ان سب کو یاد رکھنا ہے اور آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن دن کو منائیں کیسے کہ اللہ کی حضور ہم نماز شکرانہ ادا کریں اور ان تمام شہداء کو عصال سواب کریں انہیں خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اس ملک کے بنانے کے لئے اپنا کردار ادا کیا اور اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی اس ملک کو تا قیامت آباد و شاد رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ حدیر صاحب ابھی شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کا ذکر کر رہے تھے حدیر صاحب یہ نہ صرف شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے بلکہ صوفیاء کی بھی یہی سرزمین ہے اور صوفیاء نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے اور یہ امن کا پیغام ہمیں انیس سو سنتالیس میں بھی جب ہجرت ہو رہی تھی بڑی ہجرت ہو رہی تھی تو چکوال میں وہ فرق ہمیں واضح نظر آیا کہ چکوالیوں نے جو یہاں سے ہندو رخصت ہوئے انہیں پر امن طور پر رخصت کیا اور جو مہاجرین کی شکل میں یہاں تشریف لائے انہیں کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا یہ بڑا پن صوفیاء میں ہی ہوتا ہے تو یہ درتی شہیدوں غازیوں اور صوفیاء کی درتی ہے اور اسی روایت کو لے کر اب آگے بڑھ رہی ہے تقریب کے دوران ہی ہمیں یہاں جوائن کیا ہے تشریف لائے ہیں فلا پارٹی دلش اکوال کے صدر غلام علی لکوال تھا میں ان کو خوشاندید بھی کہتا ہوں وہ انہوں سے ملتمیس ہوں وہ تشریف لائے اور چند کلمات آج کی اس تقریب کے حوالے سے ضرور ادا کریں غلام علی لکوال صاحب نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چودہ اغسط کا دن ہے آج کی دن ہمارے ابو آئیداد نے بے شمار قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا یعنی مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور مسلمانوں کا جو طرز زندگی ہے وہ غیر مسلم سے بالکل الگ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ سے پوری انسانیت کے لیے رہ نبائی دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے ایک اسوائے حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے تو دوستو آج جب ہم جشنِ ازادی منا رہے ہیں اپنے قیام کا دن منا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج کے دن ہمارا کردار کیا ہے ہمارے طور طریقے کیا ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد کو ہم نے پسے پشٹ ڈال دیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کولو فیل میں دزاد ہے آج ہم میں سے ہر شخص ہر طرح کے بلند و بالا دعوے کرتا ہے ہر طرح کی تقاریر کرتا ہے ہر طرح کی تقاریب کرتا ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کردار ہمارے الفاظ کے ساتھ میج نہیں کرتا تو دوستو آج کے دن کے بابرکت دن کی مناسبت سے میں ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا کردار اپنے اقوال کے مطابق کرنا چاہئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے افادانیت کا درست دیا پیغام رکھا آفاقی پیغام رکھا تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا اور اپنی جو حیاتِ طیبہ لوگوں کے درمیان گزاری تھی سب سے پہلے وہ چیز پیش کی کہ لوگوں میرے کردار کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے تو آج ہم شخصیات کو جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے لیکن اپنے کردار کو کوئی پیش نہیں کرتی تو ہم پاکستان فلاہ پارڈی کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم نے جو لوگوں بنایا ہے جو پیغام لوگوں تک دیا ہے وہ یہ ہے کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان یعنی آج ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار کو جو ہے نہ وہ بدلنا ہوگا دو چار دو پہلے کی بات ہے کہ میں صبح واک کے لیے شہدہ پارک میں گیا وہاں پہ بے شمار جو ہے وہ ریپر پڑے ہوئے تھے بے شمار شاپر پڑے ہوئے تھے گندگی کے ڈھیر تھے بوتلیں پڑی ہوئے تھیں اب انتظامیہ کیا کر سکتی ہے انتظامیہ نے تو ہم لوگوں کو ایک سہولت دے دی پارک بنا دیا اس میں ڈسٹ من میں لگا دیئے اس میں جو نہ وہ اپنے انتظامی جو آدمی ہے صفائی کے لیے وہ بھی چھوڑ دیئے لیکن کیا وہ ادارے ہی اس چیز کے پابند ہیں یا کیا یہ اداروں کے ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے نہ وہ صفائی کے معاملات کو دیکھیں کیا ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں کیا ہماری اپنی کوئی ڈیوٹی نہیں کیا ہمارا اپنا کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے کردار سے اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں اپنے وطل کے لیے کچھ کر سکیں یا اپنے شہر کے لیے کچھ کر سکیں تو دوستو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم اداروں سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں شخصیات سے بہت ساری توقعات رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بھی دیکھنا چاہئے بحیثیت پاکستانی بحیثیت انسان کہ ہماری کنٹریبوشن کیا ہے تو آج کی دن کے مناسبت سے میں یہی تمام لوگوں کو پیغام دوں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کردار سے اپنے افعال سے اس ملک پاکستان کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے کچھ کر گزریے اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں فار ایگزمپل جو نہ وہ اگر کہیں پہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ میں پارک میں گیا تو ہم میں سے ہمارے ہی فیملیوں کے لوگ تھے جو لوگ پارک میں گئے جن لوگوں نے بچوں نے وہاں پہ چیزیں استعمال کی لیکن وہیں پہ چھوڑ کے آگئے تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایک چھوٹا سا کردار ہے جو ہر آدمی کو جو نہ وہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو تعلیمات یہی تھی کہ اپنی ذات سے جو نہ وہ اپنے کردار سے جو نہ وہ آغاز کیجئے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ خدا وندے اجم ہو جا وآخر دوانہ الحمدللہ عرب العالمين ماشاءاللہ جی بہت شکریہ یہ تھے غلام علی صاحب اور جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا کہ نوجوان وہ جشنی آزادی منانا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ منانی کیسے یہ سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جشنی آزادی مناتے ہوئے لوگوں کی آزادیاں سلب کرد گزرتے ہیں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو اس سلسلے میں بڑوں کی یہ ڈیوٹی بھی ہے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو یہ سمجھائیں کہ جشنی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خاصہ مدد پر ذر آزاد ہو جکے ہیں اور اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم جو کردار ہے وہ ہمارے علماء اکرام کا ہے لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں تو اسی مناسبت سے اب میں مدعو کروں گا ممتاز علمہ دین جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رینما جناب پیر عبدالشکوت نقشبندی سے میں درخواست کرتا ہوں وہ تشریف رہیں اعوذ باللہ من الشیقون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئین شکرتم لازیدن لکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کا اور اضافہ کروں گا بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تشریف لا کر جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا حضور علیہ السلام نے جو غسل فرمایا تو آپ علیہ السلام کو چادر لے کر جو کھڑے تھے اور آپ غسل فرما رہے تھے پھر بارہ رقعات نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی نوافل ادا کیے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے تو حضرت امیہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ روٹی کی سکے ٹکڑے ہیں فرمایا وہی لے ہو وہی سکے ٹکڑے توڑ کر اوپر سرکہ ڈال کر حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ مسجد فتحہ موجود ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا بھی لے رہایا تو میرے دوستو بھائیو باتیں کافی ہو چکی ہیں ہوتی رہیں گی چار بجے جامعہ فاروقیہ میں بھی اجتماع رکھا ہوا ہے اسی حوالے سے راول پنڈی میں بھی کر چکا ہوں یہ چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کراچی پاکستان کا جھنڈا لے رہایا ہم نے یوم سیاہ گلے شکوے ہوتے ہیں نہ ہم نے یوم سیاہ منانا ہے نہ ناچنا ہے نہ گاہ کر منانا ہے ناچنا بھی نہیں ہے گانا بھی نہیں ہے میں جج صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن جج صاحب نے کل یہ فیصلہ کیا کہ لمبے لمبے باجوں پر پابندی لگائی جاتی ہے لہٰذا قوم کا جو پیسہ ہے خصوصاً اس کو اگر یوں اڑائے جائے گا جو لوگ اڑائیں گے وہ کل قیامت والے دن جواب دیں گے وہ کل قیامت والے دن جواب دیں گے کہ بتیس ہزار روپے کا بجلی کا بل تو میں بھرو پچیس ہزار روپے چوہ سیدن شاہ کا میرے بھائی کا ملازم ہے اس نے کہا ایک پنکھا ہے اور ایک فریج ہے اس کی پندرہ ہزار تنخواہ نہیں ہوگی اس کا جنا پچیس ہزار بجلی کا بل اور ہم چودہ اگست کو ایسے منائیں جیسے ہندو مناتے ہیں جیسے سکھ مناتے ہیں وہ ہم نے بخاری شریف کو دیکھنا ہے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے ہم نے علماء کو دیکھنا ہے ہم نے محدثین کو دیکھنا ہے ورنہ خوار ہو رہے ہیں ہم اسی جنادے اٹھا کر بھی بہجار میں پاکستان کا جھنڈا لے رہا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نیٹ کا دور ہے کہ جناب کون کون غداریاں کر رہا ہے خود اندر کے لوگ بتا رہے ہیں لیکن پاکستان زندہ بات پاکستان ہم نے قائم رکھنے کیلئے بنایا ہے جانے بھی لٹائیں گے سب کچھ لٹائیں گے یہ پریس کلپ خواجہ بابرسلیم صاحب کو اللہ چیزہ خیر عطا فرمائے اور ہماری پوری اس ٹیم کو اگر یہ جنابے والا اس میں رنگ نہیں ہوا تو ہم کیسے کو گرا دیں نہیں ہم رنگ کرنے کی کوشش کریں گے ہم جناب اس میں ایسی لگانے کی کوشش کریں گے اس کو سہولیات پیش کریں گے نہیں ہم نے وہی جھنڈا لے رہا ہے پاکستان کا نہ یوم سیاہ منانا ہے نہ یوم اسراف منانا ہے اسراف بھی نہیں منانا کہ سرکار کا پیسہ اور غریب کے بجلی کے بل کاٹ کٹ کر غریب موٹر سیکل والوں سے چلان لے لے کر اور پھر یوں ایک تیرہ اگست اور چودہ اگست کو اڑا دیا جائیں قرآن کر رہا ہے اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں میرے بیٹے نے مجھے کہا تو ہے کہ ایسی باتیں مت کرو لیکن میں نے خدا کو جواب دینا ہے صرف بیٹے کو تو خوش نہیں کرنا میں نے اس نے کہا ابا جی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ سے نہیں ہوتا ہاں آج اب تر ایمان قسمی فوت ہو گیا ہے آج حضرت مولانا قاضی مدر حسین صاحب فوت ہو گئے ہیں آج سب سے بڑا خطشہ یہ ہے کہ ممبروں میں آج اگر علامہ خالد حسین رزبی زندہ ہوتا اس نے کہا تھا مجھے ٹی وی پر بٹھاؤ پاکستان کیسے بنا تھا اگر تم نے باجے بجائے میرے نوجوان نے باجے بجائے تو علامہ خالد حسین رزبی نے کہا تھا میں دھڑی گھڑوا دوں گا کہ کیسے پاکستان بنایا جس دن آپ کا باپ ہو تو آپ کا باپ شہید ہو آپ ناجیں گے آپ گائیں گے جب تلاوت کریں گے اپنے باپ کو ہی سارے سواب پہنچائیں گے ہمارے باپوں کو ہمارے اباؤ وجدات کو قبروں میں مت ترپاؤ گانے بجا کر نچھوا کر خسروں کو نچھوا کر ہمارے اباؤ وجدات کی قبروں کو مت ترپاؤ اور یہ مسئلت پسندی ہم سے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم نے پہی بھی جیلے کھٹی ہے پھر جیلے کھٹ لیں گے جان کی بازی لگا دیں گے لیکن ظالموں پاکستان کو نقصان مات پوچھاؤ ماشاءاللہ اسی قسم کی تقریر کی ضرورت تھی نہ جانے صاحبزادہ صاحب کیوں روک رہے تھے یہ بڑی ضروریں ہیں جس میں میں گزارش کر رہا تھا کہ نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جشنِ ازادی ہم نے منانا کیسے ہے جیلے کھائی صاحب جیلے تو ازادی کے حوالے سے کافی باتیں ہو چکی ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اصلی اور حقیقی ازادی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ معاشی طور پر بھی ازاد ہوں ایک خطہ حاصل کر لیا یہ پہلی کامیابی ہے لیکن وہاں پر کاروبار پھلے پھولے وہاں کے لوگ خوشحال ہوں کسی کے مقروض نہ ہو کسی کی ڈیکٹیشن نہ لیتے ہو تو حقیقی ازادی سے آپ تب ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہ جو ازادی اعمالی حوالے سے ہیں اسی پر میں اب مدو کروں گا چکوال چیمبر آف کامرس کے یہ بانی ہیں اور ممتاز صندقار جناب قاضی محمد اکبر صاحب سے ملتمیس متشریف لائے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم لوگ تقریریں کر رہے ہیں یہ میں نے اور شمال ہے تو یہ میں سن رہا ہوں بڑھوں سے بھی سنتا رہا ہوں ہم خود بھی یہی تقریریں کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آگائی بھی ہوتی ہے سمجھ بھی آتی ہے میری عمر ترہتر سال تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ کیا بات ہے کہ ہم ہر معاملے میں پیچھے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ مختصرن آپ کو شیئر کر دیتا ہے قرآن پڑتے ہیں اس کا مطلب نہیں پتا عفظ بھی کر لیتے ہیں آپ سے قرآن بھی ہو جاتے ہیں بہت چیزیں چیزیں لوگ ہیں جن کو قرآن کا مفہوم پڑتا ہے قرآن کا پیغام پڑتا ہے اللہ کیا کہتا ہے ہم سے میں اس سلسلے بھی آگے نہیں جاؤں گا کہ اللہ کیا کہتا ہے لیکن ہم نہ بلد ہیں نا واقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں عمل نہیں لگ ہم پہ عمل کھو جب تک آپ کو کسی چیز کا مفہوم ہی نہ پتا ہو مقصد ہی نہ پتا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے جہاں تک پاکستان چودہ آگست کے حوالے سے بات ہے تو ہمیں پہلے اس کا مفہوم سمجھا پڑے گا ہندوستان سے جب ہم الگ نہیں ہوئے تھے وہ ہاں بھی ہمیں نماز سے کوئی روک ٹوک نہیں تھے جتنے اس وقت کے مسلمان تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ روزیں بھی رکھتے تھے ہج بھی کرتے تھے ہم سے بہتر نمازیں پڑھتے تھے کوئی پابندی نہیں تھے تو پھر ہم نے کیوں الادہ ایک وطن کی خواہش کی کون سی غلامی تھی جس سے ہم نے چھوکار حاصل کرنا تھا اور اس غلامی سے نکلنے کیلئے ہم نے بے حساب جانی قربانیاں تھی اسمت کی قربانی بہت بڑی ہوتی ہے کسی غرط مند قوم کے لئے وہ ہزاروں لاکھوں میں تھی وہ لوگ جو وہاں سے عجرت کر کے پاکستان آئے ان کی دستان آپ سنیں تو انسان کام جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے ہم پھر کیوں اس پہ عمل نہیں کیا کیونکہ ہمیں آزادی کا مقاہم ہی نہیں پڑتا ہم نظام کی آزادی سے آزادی چاہتے تھے جو غلامی تھی اس غلامی سے ہمیں آزادی چاہیے تھے باقی آزادی ہمیں اندوستان میں مکمل حاصل تھی پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ ہم انگریزوں کے اس نظام اس نظام نے لوگوں کو غلام بنایا تھا ہم نے اس غلامی سے نکلنا تھا لیکن ہمیں صرف ایک نعرہ بازی ہے آزادی 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 غلامی جو ہے نا میں صرف ایک مختصر چیز سے آپ کو آگائی دینا چاہتا ہوں اب دو مختلف مملکتیں بجود ہوئے آئی ایک اندوستان اور ایک پاکستان اور جو اندوستان آیا انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا کیا پہلے تین سال میں پہلے تین سال میں جو گورنمنٹ آف انڈیا تھی جو کانگریز کی حکومت تھی انہوں نے آئین بنایا انہوں نے یہاں سے جتنے مائگریڈڈ لوگ اندوستان گئے تھے ان کو سیٹل کیا انہوں نے ریوائز کیا اس آئین کو جو ڈریشنی کو ریوائز کیا اس میں سے جو تبدیلین کرنی چاہتی تھی وہ تبدیلین کی اس کی بنیاد رکھتی تین سال صرف تین سال یہ سوچنے کی بات جو ہم آج تک نہیں کرسکے جو ہم آج تک نہیں کرسکے آپ قانون پڑھیں سنیں سمجھیں جو اندریز کا قانون تھا وہ ہو بہو آج بھی موجود ہے کوئی تبدیل نہیں ہوئی گاڑی کا انجن تو وہی ہے نا ڈرائیور جیسے آپ مردیاں بٹھا دیں ڈرائیور تبدیل ہوتے ہیں حکمران ہی تبدیل ہوتے ہیں ہمارے حکمران کو یہ ڈرائیور ہے ڈرائیور کے بدلے سے میں گاڑی چلا لوں بابر سلیم چلا لیں یا رجہ دزوان صاحب چلا لیں کیا فرق پڑتا ہے انجن تو وہی ہے جب تک گاڑی کا انجن تبدیل نہیں ہوگا اس میں امنٹمنٹ نہیں ہوگی ساری چیزیں نہیں ہوگی تو یہ تبدیلی غلامی سے ہم کبھی نہیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے میں تو عمر کے سیسے میں ہوں کہ مجھے جھوٹ آپ بولنا زیب نہیں دے تھا میں وہ بات کروں گا جو سچ ہوگی پنجتر سال سے ہمارے حکمرانوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے جھوٹ سے ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے قوم کو ہمیشہ سب نے بے وقوق بنایا ہے جس نے حق کی بات کی اس کو یا پھانسی لگا دیا گیا یا جیل بے دیا گیا یہاں بات کرنا بھی جرم ہے موت بھی آتی ہے جرم کے بس لیکن ہمیں اتنے بیس ہو چکے ہیں یہ ملک جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یقین کریں مجھے باہر بہت جانے کا ملکوں میں اتفاق ہوا ہے ایسا ملک کہیں بھی نہیں یہ دشگردی تیس سال میں پاکستان قائم رہا ہے یہ بہت بڑا موز ہے تیس سال تیس دن اگر یہ حالات امریکہ کے اندر آ جائیں تو امریکہ ڈیفالڈ کر جائے امریکہ ڈیفالڈ کر جائے لیکن اس قوم نے اس ملک کے بہت شنوں نے تیس سال تک ہر دشگردی کا ہر چیزوں کا مقابلہ کی ہے بہتری جو ہے نا تاریخ کے آئینے میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جو قومیں زوال پذیر ہوئی ہیں جو قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں ہم اس راستے پہ گم زن ہے وہ کیوں تباہ ہوئی ہیں انہوں نے آپس میں لڑائی کی ان کے جو رارمات تھے ان کے جو علمات تھے جو بھی تب مکتب فکر تھے ان کے درمیان بے داشا اختلافات تھے وہ لڑائیاں لڑتے رہے جس کا نتیجہ کیا ہوا وہ تباہ ہو علاقہ نے جب بغداد پہ حملہ کیا بغداد اس وقت مرکز تھا اسلام کا تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ فرشتہ جو ہے نا سوئی کے ناکے سے نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے اور جب حلاقو خان وہ فرشتہ نکلا یا نہیں نکلا لیکن حلاقو نے مسلمانوں کو سوئی سے ناکے سے نکلا خدارہ تاریخ سے واقفیت حاصل کر پاکستان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے ہندوستان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے یہ جو اٹھارہ سو ست بن جا کہ جتنے ٹیوانے میں وانے جتنے تھے نا جنہوں نے انگریزوں سے جگیریں حاصل کی تھی جنہوں نے انگریزوں سے مرہات حاصل کی تھی وہ تو آپ کے حاق کم ہے کہا سے تبدیلی آئے گی بھائی وہ مسلم لیگ والے نا رہے لگاتے رہے ہم نے پاکستان بنایا ہے وہ پاکستان جناس صاحب اور ڈاکت علی خان کے مجھے ایک عادبین دکھاؤ جو مسلم لیگ کا تھا کوئی بھی نہیں تھا کوئی بیورکریٹ آ گیا کوئی اسٹیبلشمنٹ آ گیا کوئی کچھ آ گیا کوئی کچھ آ گیا مسلم لیگ تو وہاں ہی ختم ہو گئی تھا ان لوگوں نے قبضہ کا لیا تھا جگیداروں نے اور آج تبا نہ آئے آگے جب انگریز تھا نا تو یہ لوگ ان کے غلام تھے ان کو سلام کرتے تھے ان کے گھڑوں کے مالشیں کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن آج وہ انگریز سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے اب ملک کے ہم اس سطح پہ پہن گئے ہیں یہاں خون یہ آزادی اب خون مانتے ہیں ہر شکل میں لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا رہا ہوا لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بہت کرتے ہیں وہ دینِ عبرہیمی تو تھا پہلے نماز بھی تھی آج بھی تھا جقات بھی تھی سب تھی تو پھر کیا ضرورت تھی جس سلام کی نبوت کا اعلان ہونے کے بعد کیا ضرورت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے باہر کیا یہ تھا مقصد پھر جب کربلا کا واقعہ آیا تو عزت امام حسین نے کیا دیکھا کہ جو میرے نانا نے کام کیا ہے یہ عزید لوگوں کو پھر لوگوں کی غلامی میں ڈا رہا ہے عزید بھی نمازی تھا ہاں پانچ وقت پڑھتا تھا سارا کوئی تھا لیکن اس کا طرزہ حکومت لوگوں کو دوبارہ غلامی میں لوگوں کو داخل کرنا جو امام حسین کی نگاہ نے دیکھ لیا یہ واقعہ پھر آیا کوئی اقتدار کی خاطر نہیں آیا تھا یہ جو میری باتیں ہیں نا تھوڑی سی تلخ بھی ہوں گی تھوڑی سی روکی بھی ہوں گی لیکن عقائق مقدس ہوتے ہیں آپ عقائق سے مو چھپاؤ گے تو پھر یہی آل ہوگا جو ہمارا ہے آج ہم ایک دوسری کو غددار کہہ رہے ہیں فلان غددار وہ بھئی سارے پاکستان کے برشندے ہیں اختلافات ہو سکتے ہیں اختلافات ہونے چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیا ہے فلان غددار ہمارے پاس تو ایک فتحی کی پوری پاکٹ بری ہوئی ہے یہ بری ہوئی ہے فتحوں سے کہ یہ غددار یہ غددار کوئی غددار نہیں ہے آر پارٹی کا ایک اپنا نظریہ ہے اپنی سوچ ہے ہمیں ایک دوسرے کا اترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کا انتہائی انتہائی اترام کرنا چاہیے باوجود اس کے کہ ہم اسے نظریہتی اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اسے گلیاں دیں ہم اسے اختلاف کی وجہ سے اسے برا سمجھیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچ گا ہمیں جب سب کا اترام یہاں دشگردی ہوتی ہے نا پہلے پوچھتے ہیں کون مرہا ہے شیعہ مر گئے چل جان چھٹی پڑی شیعہ بکری پاہ لے کون مرہا ہے سنیے سنیے وکری پاہ لے پھوڑی کون مرہا ہے علیہ دیس پھوڑی الگ ہوگی ہمیں ایک پھوڑی پہ آنا پڑے گا ہمیں ایک پھوڑی بنانی پڑے گی پھر دشگردی ختم ہوگی جتک ہم اپنی اپنی پھوڑیاں اپنے اپنے فیتے الگ الگ کریں گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی آنے والا وقت میں ساری زندگی کروبار میں گزری ہے میری اگر زیادہ نہیں تو میں تھوڑا بہتا جانتا ہوں جن آلات سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے یہ گزر نہیں رہا میری بات کو ذکر غور سے سنیں یہ گزر نہیں رہا اس کو گزارا جا رہا ہے گزرنے میں اور گزارنے میں بہت فرق ہے میرے بھائی اس کو گزارا جا رہا ہے وہ طاقتیں اماری کمزوریوں سے فیدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہے ہیں جب تک ہم کھلونا بنے رہیں گے نہ کوئی آزادی ہے کچھ بھی نہیں یہ آہ رولا گرانے کا ہے آج چودہ انکست ہے جنڈے بک رہے ہیں جنڈے چلا رہے ہیں انتظامیوی پروگرام کر رہی ہے دوست بھی کر رہے ہیں بہت سے پروگرام ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دن انٹرٹینمنٹ کا اچھا گزر جائے گا انٹرٹینمنٹ کا ایک دن بہت اچھا گزر آج بہت مختلف آج شام کو کرکٹ کا بیچ بھی ہے شام کو ایک کبڑی کا بیچ بھی ہے صبح انتظامیویوں کی بھی تھے آج یہ بھی ہے تو کامل کام میرا دن تو بہت اچھا گزر تھے دن گزارنے کے لئے یہ مسروفیات بہت اچھی ہیں لیکن مقصد کوئی نہیں ہے ہم اللہ کو کلام سمجھیں کی ضرورت نہیں سمجھیں نماز سے کیا کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ اتنے ہم گھگ ہوئے ہیں اور ہم خوش ہیں خوش ہیں بہت سے باتیں سچ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا میر صاحب زیادہ بہتر شیر وہ پروین شاکر کا شیر بات تو سچ ہے لیکن ایرو سوائی کی ٹھیک تو وہ رسوائی والی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا رسوائی والی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا میں نے بھی سچ جو ہے نا بس مقتصاری لفظوں میں کہا آپ سچ کی تلاش کریں آپ سچ کو ڈھونڈے کہ لوگ ہم سے کہاں چلیں مسلم ریق تو جس کو ہم آج بنگلہ دیش کہتے ہیں وہ مسلم ریق پاکستان تو وہ تھا جنہوں نے بنایا تھا یہ آنکھیں لوگوں نے کب پاکستان بنایا تھا بھائی لوگ سو فی ساتھ بنگالی تھا ہم نے پہلے تو بنگالیوں کو اپنا بوجھ ہوتا رہا جان چھوڑا جی یہ بناکارہ لوگ ہیں یہ بیکار لوگ ہیں ان سے ہماری جان چھوڑا یہ جگہدار چاہتے تھے ان سے چاہتے تھے وہاں جگہداری سسٹم نہیں تھا مجیب الرئیمان کا دار نہیں تھا مجیب الرئیمان کا صرف سوریہ تھا کوئی غریب خاندان سے تلق رہا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر مجیب الرئیمان آ گیا تو یہ جگہدے بھی گئی کسی کو جرعت نہیں میں آخری بات کر رہا ہوں میں اکثر کہتا ہوں دیکھو بعض وقت بہت ذہین لوگ بھی آتے ہیں ان سے بھی غلطی ہو ظرفکار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کا ایک کردار اس سے کوئی انکار نہیں کرسا آج وہ جگہد دیارو بددگار پڑی ہے میں آج نہیں کہہ رہا بہت تاریخ کہتا تھا تو کاش بھٹو صاحب اس جہگیر کو اس پاکستان پر قربان کر دیتے تو ان سب جگہداروں سے ہمیں جان چھوڑا تھے یہ چیزیں تو ادھر نہیں رہا جانگی نواز شریف کاش کے اپنے وہ سنت کا جو کیا کہتے ہیں امپاہت بنائی تھی وہ چھوڑ دیتا چوبیس کروڑ کا وزیراعظم بننا کو آسان کام نہیں ہے اس سے بڑی عزت کون چی تھی لیکن جب تک ہم ایک طرف اقتدار ایک طرف اپنے سارے معاملات کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے اللہ نے اس سے بڑی عزت کا دی ہے کہ آپ ملک کے وزیراعظموں قربانی دینی پڑھیں لوگ ریڈروں کے پیچھے ہوتے ہیں میں کسی پارٹی سے تلق نہیں رکھتا پہلے آپ کو یہ بھی بات میں پاکستان سے تلق رکھتا ہوں میری محبت اللہ رسول کے بعد پاکستان سے ہے مجھے دکھ ہے کہاں نوجوان بیٹھیں ہم ان کو کیا دکھا دے رہے ہیں ذلت رسوئی وقت چونکہ بہت عدا ہو گیا ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا اتنے ہی کافی ہے آپ لوگ آئے ہیں بہت شکریہ بابر صاحب آپ کو بھی شکریہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پریس کلاب بنا کے کہ مجھے جاتی طور پر بہت کچھ علم ہے کہ اس کو چلا رہا ہے کیسے چلا رہا ہے لوگ نہیں جاؤ ٹھیک ہے ہم چکے زندہ لوگوں کی نہ تعریف کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں ہاں مر جانے کے بعد ہم کہیں گے کیا بات ہی بابر شکریہ بڑا بندہ کریں گے آپ کی تعریف لیکن آپ نہیں ہوگے ٹھیک ہے یہ جو آج ہمیں ایک پلیٹ فارم ہوئی ہے ہوا ہے مختلف وقتوں میں یہاں بات چیز تو ہوتی ہے چلو ایک اچھی چیز ہے بات چیز تو ہوتی ہے ان کو ضرفکار میر صاحب کو ان کی سارے ٹیم کو میں سمتا ہوں یہ جہاد کرے اور اللہ ان کو اعمت بھی دے تو بہت بہرمانی آپ سب کا خاص کا راجہ رزوان صاحب آج کے لئے ہمارے جیسی لیڈر ہیں جلال چکوا لگے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے اور میں لازٹ دسمبر میں فیڈریشن کا الیکشن لڑا ہے تو میں پورے پنجاب میں کہے گا راجزہ میں آپ سے بات کروں پورے پنجاب میں چونکہ مجھے جانا تھا الیکشن میں میرے بورٹ تھے ہر دلے میں میں نے جب سارے ڈسٹک کو وزٹ کیا اللہ نے مجھے کامیابی بھی دی تو میں نے ایک بات دیکھی مجھے سمجھ آئی کہ چکوال دلہ سب سے پیچھے سیاسی لیہاں سے بھی کاروباری لیہاں سے بھی ہر لیہاں سے ہم تو سب کے لئے اس ہر اس شخص کے لئے دعا گو ہے جو اقتدار میں آئے اور اس زمین کو آگے لے کے جائے نالیاں گلیاں اور فیتر خانی میں نہ پھنسر ہے یہاں ہمارے ساستدان صبح پوچھتے ہیں کون مار گیا چلو جی آج دس فیتے پڑھیں آج بھی فیتے پڑھیں ان فیتوں میں سے نکل کر گلیوں میں سے نکل کر وہ سوچ کریں جو اس علاقی کی سوچ ہے جو چکوال کو بہت آگے لے کے جا سکے یہ میری بات صرف راجر رضوان صاحب سے میری سب سے دعا ہے کہ وہ لوگ آئیں جو چکوال امت ہے اور ان کو سمجھ بھی دیں بہت مہربان بہت شکریہ قاضی صاحب دکھی انداز اور خاص طور پر پروین شاکر کا ذکر کر رہے تھے انہی کیا ایک شعر ہے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی قاضی صاحب جتنے دکھی انداز سے وہ خطاب کر رہے تھے دل کے پھپولے پوڑ رہے تھے لیکن جب بھی ہم ان کو جشن آزادی ہو یا کوئی ایسی تقریب ہو مدعو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں بہرحال آپ کو دعا دیتا ہوں اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں سب کی باتیں سن رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ اختتام کی جانب تقریباً جا چکا ہے ہمارے آخری مقرر پاکستان پیپرز پارٹی زلہ چکوال کو نیا خون دینے والے جناب راجہ رزوان جنڈوت یہ آپ وجود ہیں ان سے دخواست کرتا ہوں برپور دالیوں میں اس تقبال کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 ہمارے پاؤں اُلٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے سینئرز بڑی اچھی عالم دین بزرگ گفتگو کر کر گئے اس پر میں مزید ٹائم نہیں لگاؤں گا کہ کن مشکلات سے اور کس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا لیکن آج اپنے صحافی برادریوں کو وٹنس کر کر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہر ادارہ اپنا اپنے اعتصاب کرے تو کیا آج جو چھترویں سالگیرہ ہم منانے جا رہے ہیں خواجہ بابر صاحب کیا عدلی آزاد ہے کیا صحافی کا کلم آزاد ہے کیا میرے ادارے آزاد ہے کیا پارلیمان آزاد ہے تو پھر ہم آزادی کس بات کی منانے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان اس وقت آزاد ہوگا جب اس ملک کے ادارے آزاد ہوں گے جب پارلیمان اپنے کانون سازیوں میں آزاد ہوگی جب عدلیہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگی اور انتظامیہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوگی تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جشن آزادی مناتے ہوئے سرخ روح ہوں گے اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ وہ مقصد تھا جس مقصد کے لئے ہم نے پاکستان حاصل کیا کیا پاکستان ہم نے اس مقصد کے لئے حاصل کیا کہ وہ دو قومی نظریہ کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم سکھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو کیا آج ایک مسلمان مسلمان کو مار رہے کیا اس مقصد کے لئے پاکستان حاصل کیا میں جیئی آئے اپنے بزرگوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرتا ہوں کہ ان کی پولیٹیکل ریلی کی اوپر پچھتے دنوں میں بم دماغہ ہوا خود کا شملہ ہوا اس میں چرتالیس افراد شہید ہوئے پاکستان پیپس پارٹی سے یا عوامی نیشنل پارٹی سے زیادہ اس دکھ درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا آئیں پھر سیاسی جماعتوں کو بھی آزاد کریں یہ پولیٹیکل انجننگ بند کریں لوگوں کو اپنا فیصلہ لوگوں کی فیصلہ سازیاں ان کے ضمیر کے مطابق کرنے دیں آپ کا تعلق چاہے کسی جماعت سے ہو آئیں دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اکتر کے بعد اس ملک کا کون سا الیکشن آزاد ہوا بڑا آسان ہے سیاستدانوں کے اوپر کرٹیسزم کرنا ایک فیشن ہے لیکن قصور بھی تو ہم سیاستدانوں کا راہا ایک سیاستدان جب کسی کرائسزز سے گزر چکا ہوتا ہے یا گزر رہا ہوتا ہے تو باقی سیاستدان اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں میری وہ واہ جماعت جس نے شاید ابھی تک عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بلو دی بلڈ کوئی ایسی نیگٹیو بات نہیں کی کیونکہ ہم تاریخ کے کئی اے دھائیوں سے اس پلٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار رہے لیکن آج جب یہ چھترمی سالگیرہ منانے جا رہے ہے تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ملک میں ایک نو مئی کا واقعہ ہوا وہ نو مئی کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اس نے بدلی کی آج میرے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہاں پیپس پالٹی کے جیالوں کو پتا ہوگا کہ چودہ اگست انیس سو چھاسی وہ دن تھا جس دن محترمہ بی بی شہید کو عدکڑی لگائی گئی ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا آزادی کا دن تھا چودہ اگست تھا انیس سو چھاسی کا سال تھا لیکن میری قیادت نے تو نہیں تھا کہا کہ آج یومیں سیاں منائیں میری قیادت نے تو نہیں تھا کہا کہ آج باجے بند کر دیں میری قیادت نے تو ہمیشہ پاکستان کھپے پاکستان زندہ باد کی بات کی چودہ اگست کو بی بی شہید کو ہتھ کڑی لگتی ہے لیکن ہماری قیادتیں یہ نہیں کہتی کیونکہ ہم اس آئین کے خالق ہیں جس کی تشریہ آپ کر رہے ہیں یا ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں ہم اس کے خالق ہیں آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ سے سارے ملک کی سیاسی جماعتیں بیٹھیں ہر سیاسی جماعت کو قربانی دینی پڑے گی ہر سیاسی جماعت کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا میری جماعت میری قیادت حاضر میری جماعت میری قیادت نے انیس سو ترہتر قائن کیسے تشکیل دیا کیونکہ اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا میری جماعت سٹیپ ڈاؤن ہوئی وہ آئین زلفکار علی بھٹو کا نہیں تھا وہ آئین اس ملک کا متفقہ آئین تھا اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپس پارٹی قربانی دے سکتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت سے بھی پیچھے ہٹ کر اس نے وہ قربانی دی آج وقت کی ضرورت کہ تمام سیاستدان ایک پیج پر آ جائیں ورنہ یہ پورا کا پورا سسٹم میں سمجھتا ہوں جہاں سے میں پولٹکس کو دیکھ رہا ہوں ایک طالب علم کے طور پر یہ پورا سسٹم لپیٹنے کی شاید کوئی سوچ کر رہا ہے یہاں سیاستدانوں کو ایک پیج پر کٹھاؤنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کا خالق ایک سیاستدان تھا کیا پاکستان کسی ملٹینٹیں بنایا کیا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں پسٹل اٹھانا پڑا کیا پاکستان اٹھانے کے لیے ہمیں کچھ جنگیں کرنی پڑے ووٹ کے ذریعے پاکستان بنا پاکستان بنانے والا قائد عظم محمد علی جنہ ایک پولٹیشن تھا اور ہمارا قبیلہ پولٹیشنز کا قبیلہ ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان بنانے والا ایک سیاستدان تھا اور اگر کوئی پاکستان کو ٹریک پر ڈال سکتا ہے تو وہ صرف سیاستدان ڈال سکتا ہے جن کا کام نہیں کہ وہ اکانومی جلائیں جوڈیسری کا کام عدلیہ اپنے فیصلے کرے میرے فوجی بھائیوں کا کام اپنے ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرے لیکن ایکانومی کیسے چلنی ہے یہ سیاستدان بتائیں گے جو ووٹوں عوام کے ووٹوں سے پارلیمان میں جائیں یہ وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس کی ایکانومی کی ڈائریکشن کیا ہونے چاہیے سپریم کورٹ بہت معذرت کے ساتھ آپ نے کہا سپریم کورٹ نے کل سو موٹ ایکشن لیا ہے کہ بڑے بڑے باجے نہ بنائے بہت اچھی بات ہے لیکن سپریم کورٹ کے جج کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فیوری دو ہزار تئیس تک جو سپریم کورٹ کے اپنے پینڈنگ کیسز ہیں وہ باون ہزار پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں اس کی مات تحت عدالتوں میں کتنے پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں یہی شاید ان کو نہ پتا ہو لیکن باجوں کی اوپر پابندی لگانے کا بندیال صاحب کو پتا ہے کہ چودہ اگست کو باجوں پر پابندی لگانے ہی ہے اور اپنے مات تحت عدالتیں اور اپنی عدالت میں ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے پینڈنگ تو ان کی جوب ان کا کردار یہ ہے کہ جو آپ کی عدالتوں میں آپ کے پینڈنگ کیسز پڑے ہیں آپ ان کو ختم کریں میری بہت ساری گفتگو کا حصہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں بیان کر دیا میں اس کو مختصر کروں گا کہ میں بھی خود کو اپنے پاکستان کو کبھی کبھی انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ایک دن آزاد ہوئے لیکن آپ مجھے ان کا ایک متنازہ الیکشن بتائیں آپ مجھے ان کے آرمی چیف کا نام بتائیں نہیں پتا آپ مجھے ان کے چیف جسٹس کا نام بتائیں نہیں پتا وہاں کا صدر مسلمان ہو سکتا ہے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ میرے ملک کا صدر ہندو ہوگا نہیں ہم تو بارہ پرسنٹ میناورٹیز کے ساتھ پاکستان بنایا تھا ہم نے آج ہماری میناورٹیز تو ون پرسنٹ رہ گئی ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ تو ہم میناورٹیز کو تحفظ دینے کے لیے آئے تھے لیکن آج ون بارہ پرسنٹ جب پاکستان بنا تو میناورٹیز تھیں انڈیا کا ایک بھی متنازہ الیکشن نہیں ہم سے کموں بیش پانٹ سے سی سو پرسنٹ زیادہ آبادی ہے ان کی لیکن ان کے الیکشن کے نظام پر آج تک کرٹیسزم نہیں ہو سکا وہ مچور ہیں وہ ہیلتھ میں ہم سے آگئے ہیں مجھے الحمدللہ میں صرف یہاں چکوال میں نے پاکستان کی نمائندگی امریکن ڈیلیس میں کی میں نے یوکے میں پاکستان کی نمائندگی کی میں انڈیا کے باہر گیا وہ ہر سیکٹر میں وہ انصاف میں ہم سے بہتر وہ الیکٹورل سسٹم میں ہم سے بہتر وہ جوڈیشنی میں ہم سے بہتر وہ ہیلتھ میں ہم سے بہتر کیونکہ ان کے ادارے اپنے حیوت اور قیوت میں رہنا جانتے ہیں پاکستان کا میری نظر میں اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہیں ہر ادارہ آزاد ہو ہم جشنی آزادی آج بھی منائیں گے لیکن ہم زیادہ خوشی سے منائیں گے جب میرے صحافی بھائیوں کے کلم آزاد ہوں گے جب میرے ججز کے کلم آزاد ہوں گے جب میری پارلیمان آزاد ہوگی وہ دو دو گھنٹوں میں اٹھائیس بل نہیں پاس کریں گے اس دن ہم جشنی آزادی اور جشنی خلوش سے منائیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ جی راجہ رضوان دنڈو توقع کے مطابق نئے نقاط انہوں نے اٹھائے جی جی اور نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ملک جن حالات سے دو چار ہے اب وہ ماضی کا جو قصہ ہے وہ تو آگے نہیں چل سکتا نئے جو سوشل کانٹریکٹ اس کی ضرورت ہے جتنی جلدی احساس ہو جائے اتنا ہی اچھی بات ہے اب اختتامی علماتیں میں گزارش کروں گا صدر چکوال پریس کلپ محمد خان آکل سے وہ تشریف لائیں اور شرقہ کا شکریہ دا کریں عوض باللہ ابن شیطوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام قائدین کا اور آپ سب کا بڑا دلی شکریہ گزاروں کہ آپ تشریف لائیں اور ہر طرف گلی گلی کھوچے کھوچے آج آزادی کی بات ہو رہی ہے تو ہم پاکستانی ہونے کے ناتے بابا ایک ہوں سے وفا کرتے ہوئے ہم دم بھر رہے ہیں آزادی کا ورنہ جس طرح صدر پیپلز پارٹی نے بڑے مختصر اور خلصورت انداز میں تمام شیاسی امور سماجی حوالے سے ملکی حوالے سے جس طرح گفتگو کی ہے وہ لائے کے تشریف بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز میں اور آپ صاحب صاحب میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی طویل طریق طویل تقریریں بھی سنی اور مختصر بھی آج بٹوں پہ ہر چیز آ چکی ہے اتنی طویل تقریروں کا نہ وقت رہا ہے نہ اتنی طویل باتیں کرنے کا کسی سننے کا نہ کرنے کا ٹائم ہے تو میں آپ سب کا شکر گاز ہوں کہ آپ نے پریس کلپ چکوال میں تشریف لائے اور خواجہ بابر صاحب کی طرف سے تمام رقید اور کارکنان کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پریس کلپ نے ہمیشہ ظلم، زیادتی اور جبر کی خلاف بات کی ہے پریس کلپ نے یہ سنداد میں قربانیاں دیں ہیں جناب صدر پیپل پارٹی یہ چکوال پریس کلپ کے انداروں نے جیلے بھی کاتی ہیں اور دہشت گردی کے پرچے بھی جھیلے ہیں لیکن صدای حق کیوں ہے وہ بلند کرتے رہے ہیں اور میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ایک پریس کلپ کا خادم ہونے کی احسیت سے صدر ہونے کی احسیت سے کہ ہم ظلم زیادتی کا راستہ پہلے بھی روک نہ جانتے تھے اور اہدہ بھی پریس کلپ کا رول ہی یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو جہاں ظیادتی ہو وہاں اس کی نشاندی بھی کی جائے اور کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں ایک بار پھر میں آپ سب کو جشنِ آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم بہت شکریہ جی آقل صاحب سب سے محصر اور پسندیدہ جو تقریر ہے شرقہ کے لیے وہی ہوتی ہے جو سب سے مختصر ہوگا میں نے تو یہی دیکھا تو اب اختدامی دعا جی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوگی میں پروفیسر زکلیہ صاحب سے ملتمیز وہ تشریف لائیں اور دعا کروائیں ہے تو گستاخی بڑوں کی موجودگی میں لیکن اجازت کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین وعلاقبط للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام وبینک السلام تبارک تیاز الجلال والیکرام یا اللہ علیہ العالمین پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ہمارے شہر شہیدوں غازیوں کی سرزمین شہر جکوال کی یا اللہ اس کو ترقیوں سے نواز یا اللہ اس کی خیر فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ شریروں کے شر سے حاصل دین کے حسد سے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارا جینا مرنا یا اللہ ملک پاکستان کے لیے یا اللہ اسم اسلام کا نفاظ جس کے لئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لئے مرض وجود میں آیا تھا یا اللہ اس پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العالیم وطب علینا انکا انت الدباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی صحابی عجیب